سلام علیکم ویورز امید کر رہی ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہے آج کی یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کھانے میں میٹھے کے بہت شوقین ہیں لیکن بلڈ شگر کی وجہ سے ان کا شگر لیول بہت زیادہ رہتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا کولیسٹرول لیول بھی نارمل رینج سے بہت زیادہ رہتا ہے اور ہر وقت ایسے افراد کسی ایسے پھل یا فروٹ کی تلاش میں رہتے ہیں جس کو اگر وہ اپنی ڈائیٹ پلین کا حصہ بنا لیں تو ان کو مٹھاس بھی ملے لیکن نہ ان کا شگر لیول زیادہ ہو اور کولیسٹرول لیول بھی ان کا نارمل رینج کی طرف رہے ایسے کھانے جن میں ریس ویرا ٹرول بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اگر ان کو آپ ڈائیٹ کا حصہ بنا لینا تو آپ کو امیزنگ ہیلک پینیفٹس ملیں گے لیٹس پوز کہ اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹل لیبارٹری کے اندر آپ ڈی این جے کو آپ شہتود کے ایکسٹریکٹ میں سے نکال دیتے ہیں تو باقی جو مرکب بچے گا اس کے آپ کے ہیلک کے اوپر کون کون سے بینیفٹ ملیں گے آپ شہتود کے پتوں کو انجیر کے پتوں کے ساتھ مکس کر کے گرائنڈ کر کے لگائیں اپنے بالوں کے اوپر آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مریم آہی منیر رحمت کلینک و سبلنگ کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز لاتی رہتی ہوں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے اس چینل کے نیو ویزٹر ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت ہماری ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کا میڈیکل نالج بھی بوسٹ اپ ہوتا رہے یاد رکھئے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ کی ہمیں دل سے قدر ہے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب جس میں میں آپ کو شہتوت کے دھیر سارے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ اس کے نیوٹریشنل فیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں دی این جے یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسینو جریمائسن یہ ہماری گھٹ کے اندر ایک ایسا انزائم ہے جس کو ہم بولتے ہیں گلوکوسائیڈیز الفا گلوکوسائیڈیز کو جب یہ انہیبٹ کرتا ہے تو اس کا اثر ہماری باڈی پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم باہر سے شوگر لے رہے ہوتے ہیں ہم باہر سے نشاستہ کابو ہائیڈریٹس لے رہے ہوتے ہیں یہ ان کو گلوکوس اور فرکٹوس میں کنورٹ ہونے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ کے اندر بلڈ گلوکوس لیول انکریز نہیں کرے گا تو کتنے مزے کی بات ہے نا کہ ہم ایک ایسا میٹھا فروٹ پکھا رہے ہیں جس کی لذت بھی مٹھاس لیے ہیں لیکن وہ ہماری بلڈ شوگر کو لیول کو نہیں بڑھا رہی تو اس سے فائدہ مند ہماری صحت کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے اور یہی پلس پوائنٹ ہے جن لوگوں کو ڈائیبٹیز میلائٹس ہوتا ہے وہ یہ سیپلی کنزیوم کر سکتے ہیں ایک لیمیٹڈ کونٹیٹری کے اندر اگر ہم ملبری کے ہنڈر گرام کی نیوٹریشنل فیکٹس کی بات کریں جس میں تقریبا 3.5 آنسز آتے ہیں تو اس میں کیلوریز جو ہیں وہ 42-45 کیلوریز آتی ہیں وارٹر 88% آتا ہے کاربو ہائیڈریٹس مور دن 9 گرام آتا ہے شوگر کونٹنٹ مور دن 8 گرام اور فائیبر 1.7 گرام تک آتا ہے فیٹ کی بہت ہی معمولی سی مقتار موجود ہوتی ہے اگر ہم شہدود کے فائیبر کونٹنٹ کا ریویو کریں تو اس میں دونوں طرح کا ہی فائیبر کونٹنٹ پایا جاتا ہے سولیبل بھی اور انسولیبل بھی سولیبل جو ہے وہ 25% تک ہوتا ہے اور انسولیبل جو ہے وہ 75% تک ہوتا ہے جس کو ہم لیگنن کا نام دیتے ہیں یہ جو فائیبر کونٹنٹ پایا جاتا ہے شہدود کے اندر اس کی وجہ سے یہ ہمارا جو ڈائیجسٹر سسٹم ہے اس کی ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ دھیر ساری جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ہونے سے روکتا ہے گٹ لائننگ کو بھی ہیلتھی رکھتا ہے خود کے اندر دھیر سارے ملٹی وائٹمنز پایا جاتے ہیں دھیر سارے منرلز پایا جاتے ہیں اگر ہم وائٹمنز کی بات کریں تو اس میں K1 پایا جاتا ہے جس کو فائلوکوینون بھی کہتے ہیں اور یہ وائٹمن کے جو ہے بلڈ کلوٹنگ سسٹم میں جو ہماری باڈی کے ہے اس میں اہم رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری بون ہیلتھ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے ہڈیوں کے لئے بہت ہی مفید ہے وائٹمنز کی بھی پایا جاتا ہے تھوڑا سا ترش ہوتا ہے اسی وجہ سے جب کھٹاس کے ساتھ مٹھاس دھونوں کا جو مکسچر ہمیں ملتا ہے وہ وائٹمنز کی موجود کی وجہ سے ہوتا ہے وائٹمنز کی جیسے ہمیں معلوم ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی یہ باڈی میں آکسیڈیٹیو سٹریس کو ریڈیوز کرتا ہے ایجنگ پروسس کو بھی سلو ڈاؤن کرتا ہے پوٹیسیوم کانٹنٹ بہت ہی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لئے بہت ہی اہم ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں آئیرن کی بہت ہی زبردست مقدار پائی جاتی ہے اور جن فروٹس اور ویجیٹیبلز کے اندر آئیرن پایا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری باڈی کی جو آکسیڈن کیرنگ کپیسٹی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ آتا ہے آرٹریز کے اندر وہ آکسیڈن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتا ہے ڈیفرنٹ آرگن کو آکسیڈن سپلائی کرتا ہے اس آئیرن کانٹنٹ کی وجہ سے ہماری اگر باڈی میں کم آئیرن ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے میں اس کو نارمل رینج کے اندر رکھنے میں بہت ہی شہتوت اہم کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو بلڈ کی جو کپیسٹی ہوتی ہے آکسیڈن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وائٹل آرگنز تک لے کے جانے کی اور ان کو الائیو رکھنے کی زندہ رکھنے کی وہ بھی بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے ریس ویرا ٹرول جو کہ فائٹو اسٹروجن ہے یہ نیورو پروٹیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے نہ صرف یہ شہتوت کے اندر پایا جاتا ہے بلکہ اور بہت سے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں جن میں یہ اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے ایون جو ڈرائی فروٹس ہیں جس میں پستیشو اور پینٹس آتے ہیں یہ ان میں بھی پایا جاتا ہے ڈارک چوکلٹ میں ہوتا ہے کوکوہ میں بھی موجود ہوتا ہے کرین بیری بلو بیریز یہ جتنی بھی بیریز ہیں ان سب کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں یہ جو آسٹیو پروسس کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرنے میں یہ مدد کرتا ہے اس کو رسک کو روکتا ہے کم کرتا ہے دوت کے اندر ڈھیر سارے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جس میں انتوسائنن پائے جاتا ہے یہ اکسیڈیشن آف ایلڈیل کو انہیبٹ کرتا ہے اور ہمارے ہارٹ کی ہلت کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ اس کا جو پرپل ریڈ اور بلیک کلر ہے وہ اس کے سائنیڈن کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہے ایک اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ کلوروجینک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو بہت دھیر سارے جو کینسر ہے ان کی اگینسٹ فائٹنگ پاور رکھتا ہے روٹن پائے جاتا ہے جو بہت ہی پاور فل انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ ڈائیبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز سے پریونٹ کرنے میں بہت ہی ہلپ کرتا ہے میری سٹن پائے جاتا ہے جو دیکھا گیا ہے کہ بہت سے کینسر ہیں جن کے اگینسٹ یہ کام کرتا ہے ریسپیرٹرول کی ایک اور بہت ہی اہم خاصیت اس کا انٹی انفلمیٹری پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے برین سیلز جو ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں انفلمیشن کی وجہ سے اسپیشلی ان ایلزائیمر ڈیزیز یہ اس کو بھی پریونٹ کرتا ہے اور جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ کارڈیو پروٹیکٹیو کے طور پر بھی کام کرتا ہے بلڈ ویسلز میں یہ نائٹرک آکسائیڈ کو ریلیز کرتا ہے نائٹرک آکسائیڈ سنتھیز ایک انزائم ہے جس کی پروڈکشن کو بڑھا کے یہ نائٹرک آکسائیڈ کی فارمیشن کو زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو بلڈ ویسلز سکڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور ان میں بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے ایسا کہ میں نے آپ کے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ بالوں کے لئے بھی بہت اہم ہے اگر ہم اس کے پتوں کو انجیر کے پتوں کے ساتھ ڈرائی کرنے کے بعد گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ایزے پیسٹ کے طور پر نہانے سے پہلے اپنے بالوں کے اوپر اپلائی کریں یہ نہ صرف گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے بلکہ یہ ایزا نیچرل ڈائی کے طور پر بھی کام کرتا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو شہتود کے پتے لینے ہیں وہ آپ نے سیاہ شہتود کے یعنی کے بلیک پیریس کے پتے لینے ہیں دوسرے پتے آپ نے نہیں لینے یہ نہ صرف بالوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ یہ چہرے کی گلوپ میں بھی اضافہ کرتا ہے اگر ہم شہتود کے پاودر کو ایلویرا جیل کے اندر ملا کر 10 سے 15 منٹ تک چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر نیم گرم پانی سے دھولیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ نہ صرف ڈارک سپارٹس اور پیمپلز کو کم کرتا ہے بلکہ یہ چہرے کی جھوریوں کو کم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے فیڈبیک سے ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ہماری ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اگلی کون سی ویڈیوز کن ٹاپکس کے اوپر جاتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نگے بان موسیقی